اسلام علیکم تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹرامٹولوجی سے فورنزک میڈیسن کا فائر آم انجریز یہ ٹرامٹولوجی کا پارٹ ہے تو ٹرامٹولوجی کا اگر میں بتاؤں تو وہاں سے آپ کے نائن ایم سی کیوز اور ایک ایسی کیو آنا ہے تو فائر آم انجری بھی اسی ٹرامٹولوجی کا پارٹ ہے اور موسٹلی ایسی کیو یعنی سے ہی آ جاتا ہوتا ہے باقیوں سے بھی آ سکتا ہے لیکن یہ ون اف تی امپورٹنٹ ٹاپکس ہے ٹرامٹولوجی میں تو اب ہم اس کی مارکنگ کرتے ہیں لیس گو اس میں سب سے پہلے آپ کی انٹیریئر بلیسٹک ایکسٹیریئر بلیسٹک سب سے پہلے ڈیفینیشنز پتاؤں کونسپٹ کے لیے ٹرمینل بلیسٹکس کیا ہوتی ہیں انٹیریئر بلیسٹکس میں آپ کی فائر آمز آتی ہیں اور کام کی چیز اب شروع ہوتی ہے سموتھ بورڈ فائر آمز یہ کیا ہوتی ہیں اس کا آپ سے پوچھا جاتا ہے اور ان کی رینج لیس دین کتنی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے مسکٹ کیا ہوتا ہے اس کا بھی پوچھا جاتا ہے یہ ڈائیگرام کونسپٹ کے لیے ہے رائفل فائر آم اور سموتھ فائر آم دونوں کا ڈیفرنس پوچھا جاتا ہے رائفلنگ کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جاتی ہے اور پروجیکٹائل میزائل یہ کیلیبر یہ تینوں صرف ریڈنگ والے ہیں گوج بور اس کا کونسپٹ جاننا ضروری ہے بیرل کا کونسپٹ جاننا ضروری ہے یہ دونوں ایمپورٹنٹ ہے چوک کا کونسپٹ ویری ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت پوچھا جاتا ہے وائیوے کے اندر بھی اور ویسے بھی آپ کو آنا چاہیے تو وین چوک اور پولی چوک یہ تو ہو گیا ایک ہے چوک ایک ہے چوکنگ چوکنگ ایسی کیو بھی آ چکا ہے پاسٹ پیپر کا وائیوے میں بھی ہم سے بھی پوچھا گیا تھا سر کا فیورٹ کوششن بھی اور پروف میں بھی ایمپورٹنٹ کہاں مل ہے ایم سی کیو اس کے حوالے سے بھی تو چوک اور چوکنگ کا ڈیفرنس آؤ آتا ہو پھر چوکنگ کی ٹائپس ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوں جیسے فل چوک موڈیفائیڈ چوک ایمپورو یہ دونوں جو ٹائپ ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور پھر یہ ایمپورو سلنڈر اور سلنڈر یہ اس کی چار ٹائپس بنتی ہیں ان کے پروپ یہ آپ کو یہ پورا ایسی کیو ہے آپ کو اچھے سے آنا چاہیے یہ ڈائیگرام بھی آپ کو آنی چاہیے آپ نے ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ رول آف تھم جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے یہ آپ کو آنا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام آسپی کے لیے ہے یہ بھی آسپی کے لیے ہے یہ ڈائیگرام بھی آسپی کے لیے یہ پیپر میں بھی بنانی پڑ سکتی ہے بولیٹ سیمپل ہے گن پاودر ویری 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 امپورٹنٹ یہ سارا آپ کا ایم سی کیوز ہے پروف کا سموک پاودر کتنا ہوتا ہے بلیک پاودر کتنا ہوتا ہے پرائمری کمپوننٹس تو گن پاودر یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے فائرنگ میکنیزم کو صرف ایک دفعہ ریڈ کر لیں چین آف ایونٹ سٹیورنگ فائر یہ آپ ایک دفعہ ریڈ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ اس کا کنسپٹ بنا لیں اگر آپ کو آ بھی جاتے تو آپ پوائنٹس کی فارم میں اس کو لکھ سکتے ہیں تو اس کو ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ والی ڈائیگرام آپ کو آنی چاہیے یہ جو کیٹری جوفہ رائیفل گن ہے یہ آپ کو آنا چاہیے آپچوریشن کیا ہوتا ہے اس کا بھی کنسپٹ ہونا لازمی ہے ایکسٹیریئر بلیسٹک میں آپ کو ٹیل ویگ ایفیکٹ بہت دفعہ ایم سی کیو ایس سی کیو پوچھا جاتا ہے آپ کو آنا چاہیے ٹریجیکٹری اوف بلیٹ یا اوف دا بلیٹ یہ دونوں کنسپٹ کے لیے تمبلنگ اوف بلیٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ٹیل ویگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے تمبلنگ اوف بلیٹ کیا ہوتا ہے پھر ویلوسٹی اوف بلیٹس کیا ہیں یہ تینوں ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے افیکٹیو رینجز یہ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو یاد رہے نہ رہے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں بلیٹسٹک کوفیشنٹ کو ریٹ کر لیں وانڈ بلیٹسٹک کو دیکھ لیں اب وانڈ کمپلیکس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا ایلیمنٹس پروڈیوسنگ فائر آم وانڈ کمپلیکس یہ آپ کو وانڈنگ ایلیمنٹس کون کون سے ہیں پروجیکٹائل اور فلیم ہیں اور ہات گیسیز ہیں ویڈ ہیں نون وانڈنگ ایلیمنٹس تو یہ دونوں پتا ہونے چاہیے وانڈنگ کون سے ہیں اور نون وانڈنگ کون سے ہیں وانڈ پروڈیکشن یہ بس سیمپل ریڈنگ والا ہے میکنیزم آف انجری بھی آپ کو پتا ہوا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے پھر بولیٹ ایٹس سیلف کیسے انجر کرتی ہے شاک ویفز کیسے انجر کرتی ہیں تیمپریری کیوٹی فارمیشن کا میکنیزم آپ کو آنا چاہیے آپ سے اور ریکوشیٹنگ آف دا بولیٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ کونسپٹ آپ سے وائیوہ اور سپی ایس سی کیو تینوں میں پوچھا جاتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو اپنے ریکوشیٹنگ کو مس نہیں کرنا ٹھیک ہے ہائی ویلوسٹی اور لو ویلوسٹی بولیٹ سیمپل ریڈ کر لیں یہ ریڈنگ والا ہے اس میں تیمپریری کیوٹی انفارمیشن ایمپورٹنٹ ہے ٹیل سپلیش کا بھی پتہ ہو بس ریڈ کر لیں یہ دو پوائنٹ اچھے سے کریے گا ٹیل سپلیش اور ٹیمپریری کیوٹی باقی کو صرف ریڈ کر لیں یہ ایسی کیوں میں اسی سی سیبل نہیں پوچھا گیا ٹھیک ہے اور یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو پانچوے پوائنٹ کو اچھے سے ریڈ کر لیجئے گا باقی ہم آگے چلتے ہیں اور یہ فوٹ ربنگ یہ والا ایفیکٹ بھی آپ کو آنا چاہیے اس کو کہتے ہیں بولیٹ وائپ یہ والا یہ سیون پوائنٹ اور فائف پوائنٹ دونوں ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اور ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے بیویلنگ فینومینن یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ ڈائیگرام آپ کی آسپی میں لگتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون سا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے بیویلنگ فینومینن ویری 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 ایمپورٹنٹ ہے آپ کا آسپی کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میڈیک و لیگل ایگزیمنیشن آپ نے کرنا ہے ابجیکٹیوز آپ کو پتا ہوں پروسیجر سیمپل اس کو ریڈ کر لیں پروسیجر کو کہ ہم پروسیجر ایسی کیو آ چکا ہے فل فوٹوگراف لیتے ہیں ایگزیمنیشن کرتے ہیں تو یہ پوائنٹس کی فارم میں اگر آپ کو ہیڈنگ بھی یاد رہتی ہیں تو آپ اس کو کر لیں گے پروسیجر کو مٹیریلز کولیکٹیڈ یہ پروسیجر ایسی کیو نہیں ہے لیکن مٹیریلز کولیکٹیڈ ایسی کیو آیا ہوا ہے دو نمبر کے لیے تو یہ تینوں پوائنٹ آپ کو آنے چاہیے کریکٹریسٹک آف انڈریلین یہ پوچھا جاتا ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے ایسی کیو ہے آپ کا پاسٹ پیپر یہ ڈائیگرام یہ ڈائیگرام یہ ڈائیگرامز ایمپورٹنٹ ہے آسپی کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی تو کریکٹریسٹک آف انڈریلین ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نہیں چھوڑیں گے بروزنگ کیسے ہوتی ہے ایبریئین بروزنگ یہ ڈائیگرام ویری ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بنانی پڑتی ہے اس کا کنسپٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے بروزنگ ایبریئین پھر سموتھ اور سگننگ او فیئر یعنی کہ بالوں کا جلنا پھر بلیکننگ کس اور ٹیٹوینگ کپ ٹیٹوینگ ایپسنٹ ہوتی ہے گریز مار کیا ہوتا ہے یہ یہ والے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ٹپس پہ آنا چاہیے اس میں کوئی بھی آپ کی رہایت نہیں ہے ایٹری باؤنڈ اوف رائیفل کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلو بیگ فینومنن پوچھا جاتا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے تو یہ کونٹیکٹ میں بتا رہا ہے اس کے بعد اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کونٹیکٹ میں آپ کو بروز ملے گا ایبریئین ملے گا کیا کیا چیزیں ملیں گی ان میں سے ان چھے ایف میں سے اور کیا کیا مش ہوں گی ٹھیک ہے کونٹیکٹ میں اسی طرح نیئر کونٹیکٹ ٹیجری میں ان چھے پوائنٹ میں سے آپ کو کیا کیا ملیں گے اور کیا نہیں ملیں گے اور ڈسٹینٹ میں کتنا ہوتا ہے دو سے چھے انچ کا فاصلہ ہوتا ہے اور چھے سے بارہ انچ کا اور انٹریز پروم ایٹین انچ تو اس پہ کیا کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا تو یہ والے پوائنٹس یعنی کہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک کچھ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا یہ والی ڈائیگرام بھی اچھے سے دیکھئے گا یہ ڈائیگرام بھی اچھے سے دیکھئے گا شارٹ گن انٹری واؤنڈ میں دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے یہ والا جو ہے نا یہ آپ کا ایم سی کیوز کا ٹیبل ہے اس کو مس نہیں کرنا ریٹ ہول فینومینن بل بارڈ ریکوشٹ فومینون دونوں ایمپورٹنٹ ایم سی کیو ایس سی کیو دونوں ہیں اور کسی بک میں نہیں دیئے ہوئے صرف اسی بک میں دیئے ہوئے تو یہ آپ نے کرنی ہے کریکٹرسٹک آف ایگزیڈ لین سیمپل ریڈ کر لیں دو تین پوائنٹ اس میں سے یاد کر لیں بلکہ وہ بھی نہ یاد کریں آگے ٹیبل ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو شارٹ گن ایگزیڈ واؤنڈ بس ریڈ کر لیں اور اس کے بعد ایگزیمنیشن آف دا ریزیڈیو ان کا ڈیفرنس ہے ایگزیڈ اور انٹری واؤنڈ کا وہ کائنڈلی اگر آپ کو مل جائے بک میں سے تو ہم دیکھ لیتے ہیں آگے آئے گا تو اس میں سے کر لیں گے ٹھیک ہے ایگزیمنیشن آف دا ہینڈز آف دا شوٹر آ رہا ہے نائٹریٹ یہ ٹیسٹ کے آپ کو نام بھی آ جائیں تو آپ کر لیں گے انیلائیسیز آف میٹیلیک ایڈیمنٹ یہ پوچھے جاتے ہیں تینوں کے نام اگر آپ کو یہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے نائٹریٹ اینڈ نائٹریٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب انیویول سیچویشنز ان فائر آم انجریز آ رہا ہے اگر آپ جان لیں اسی کیو تو نہیں آیا لیکن کنسیفٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بولیٹ ایمبولیزم یہ ایمپورٹنٹ ہے بولیٹ کس طرح ایمبولیزم یہ وائیوے کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے وہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کونسیلڈ انٹرنس واؤنگ بھی وائیوے کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے سویلوڈ بولیٹ بھی وائیوے کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے تینوں پوائنٹ وائی وے کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ اینٹری اور ایکزٹ پاؤنگ دونوں پاسٹ پیپر ایس سی کیو بھی ہیں ایم سی کیوز بھی ہیں بلیڈنگ اس میں ہائی ایپ والا پوائنٹ ایم سی کیوز آ چکا ہے اور یہ دیکھ لیں ایکشل فریکچر کیا ہوتا ہے یہ والا سووینر بولیٹس آپ کو پتا ہو ریبیٹ ایئر پیٹرن آپ کو پتا ہو ٹینڈم بولیٹ پک یہ پوچھا یہ ہم سے پوچھا گیا تھا یہ ساری بل بارڈ روکش ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ چھوٹا چھوٹا ہے ان میں سے سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے اور سووینر بولیٹ ہے اور ریبیٹ ایئر پیٹرن ہے اور یہ ٹینڈم بولیٹ ہے تو یہ چار آپ کو اچھے سے آنے چاہیے اس کے بعد یہ سب آپ کو ڈم ڈم بولیٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے پوچھا گیا تھا ہماری باری پپی رول یہ تو نہیں بھولنا نا پپی رول یہ موسٹ 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 اور کنیڈیس فینومینن بھی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ بھی پپی رول بھی ویری ایمپورٹنٹ ہے یہ بگوز یہ والی ڈائیگرام آپ کی آسپی میں بھی آتی ہے اور آپ کو پاسٹ پیپر میں بھی بنانی پڑتی ہے یعنی کہ پیپر میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپلوئین انجریز ریڈنگ والا ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے ایس سی کیو نہیں آتا ایکسپلوسیف کیا ہوتے ہیں ڈائینامائٹ کیا ہوتے ہیں ڈیٹونیٹر بس ریڈ کر لیں پھر الیکٹرک ڈیٹونیٹر بومب اور کس طرح جو ہے ایفیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کازیس اوف انجریز ڈیو ٹو یہ والا جو ہے نصر یہ آپ کو نہیں بھولنا پہلا کیا ہے پریشر ویف کرتی ہیں پھر ڈسرپٹیو ایفیکٹ پھر پارشل ویکم انجریز پھر فلیم آتا ہے پھر سالیڈ فریگمنٹس آتے ہیں پھر فیومز آتا ہے پھر ڈیبریز آتا ہے پھر ریڈییشن ایفیکٹ آتا ہے تو یہ آپ کو آنا چاہیے تو یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ٹپس دے ہو فیکٹر انسلینسنگ دا یہ صرف یاد کر لیں نام ایفیکٹس اوف دا بلاسٹ انجری یہ بھی دیکھ لیں کازیس اوف ڈیتھ آپ کو پتاؤں تو بہتر ہے آپ کے لیے پرنسپل آف اٹاپسی ایگزیمنیشن اور اس کو ریڈ کر لیں تو ایس سچ آپ کا یہ ٹپک ختم ہو جاتا ہے اس میں امپورٹنٹ پائنٹس میں نے ہائلائٹ کر دی ہیں اگر آپ اس کو پہلے یہاں سے کر لیں اس کے بعد آپ جو ہے پارک پہ جا سکتے ہیں بلاسٹ والے ٹپک کے لیے کیونکہ بلاسٹ والا ٹپک یہاں پہ منیمم دیا ہوا ہے تو بلاسٹ والے ٹپک پہ آپ پارک سے کر سکتے ہیں ویسے یہ اینف ہے موسٹلی اس میں سے کور ہو جاتا ہے تھینک یو سو مچ سپورٹ کریں